اوہ چائے فروش اوہ پوری دنیا تے اپنا اللہ صدہ کر رہا اوہ چائے فروش او مودی اوہ چائے بیچن آرہا ایک فوڑ دا پڑے ہویا ہے انہوں سمجھ کوئی نہیں آرہی میں کام کی کرنا ہے انہوں سمجھ کی توں پڑے آئے اقبال کہتا جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں اقبال کہتا اوہ کمران بننا بڑا سانے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خو ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا کیوں جی اوہ پدری کتنے ممالک دے دورے کر چکے آو دا وزیر خارجہ پوری دنیا دے بک بک کر دا اے اپنے روٹا ہوتے کھڑ گے کہنے ہمیں بڑا افسوس ہے یہ اکمرانی کا طریقہ ہے رسول اللہ صدیق اکبر تھی زندگی پڑی ہوں دی نا تا پھر پتہ لگ دا کہ ظاہری دنیا تو حضور تشریف لے گئے تا پھر پتہ ایک تو سیدھا منت کو زارہ پیہ کر دے ہو دنیا تے بڑے قرض لے کہ بھی ملک تو آڑے کو دھکے نا بھی نہیں چال رہیا صدیق اکبر جاتا حضور دنیا تو گئے تشریف لے گئے زاری دنیا تو دو مردہ نے اعلان کر دیتا ہے گورت نے اعلان کر دیتا ہے میں بھی نبیہ ادھر جناب قیسر وہ کس رہ دیتی ہیں فوجہ کھڑی ہوئی ہیں ادھر اسامہ بن لشکر دے روانگیدہ وقت آگیا ایک صحابی خود صدیق اکبر تھے حضرت عمروی ماتا ہے ایک سنوز لشکر آجی خالد بن ولید بھی تھے حضرت شرحبی سارے سپہ سالار حضور نے فرمایا اسامہ بن زہد کی قیادت میں جائیں گے سارے لشکر اسامہ رک گیا حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے لشکر اسامہ بھیجنے کی باری آگئی اور پھر قیادت کی باری آگئی کہ اسامہ کو بھیجا جائے تو اسامہ کی قیادت کو اٹھا دیا جائے ادھر مرتدین ادھر مانین زکاة ادھر صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے حضور کی جدائی میں حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اوکیم اباد قبل مدینہ تے بینہم یا لیتنی سبحت سمال اسودی حضور تُس ہی ظاہری دنیا تشریف لے گئے ہو میں اُن مدینے میں چرمہ گا نا نا صبحانہ تو پہلے میں نے کوئی کالا ناگ لڑ جائے سب لڑ جائے میں دنیا تو چلا جاما حضور تُس ہی دا میرے اکھان دا نور سی جدو تُس ہی تشریف لے گئے میرے اکھان انیاں ہو گئیا حضرت حسان کر لگے حضور اُنہ جد دا دل کر جائے دنیا تو چلا جائے میں نے آپ دا ہی ڈر سی کہ تُس ہی دنیا تو تشریف نہ لے جاؤ صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے اور ادھر صورت حال اے بن گئی ادھر صدیقیت برنا اندرونی اور بیرونی اتنے معاملات وہ کھڑے ہو گئے صدیق اکبر نے ایک واری بھی نہیں کیا کہ کیسے رو کس رکھ کی طرف میں امن کا پیغام بھیجتا ہوں کہ لشکر اُسامہ میں نہیں بھیجتا حضور نے تو فرمایا تھا حالات اب میری سلطنت کے دگرگو ہو گئے میں آپ کی طرف جناب وہ صلح کا پیغام بڑھاتا ہوں لکھا سلام اس خاکتے جتے ایک واری صدیق اکبر پاؤ رکھیا آنہ جی آپ کیوں جی قرآن نے کہا کہ اگر وہ صلح کا ہاتھ بڑھائیں کافر تو پھر مسلمان آگے پڑھ کر صلح کرے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ صلح کے لئے آگے بڑھے صدیق اکبر نے کوئی صلح دہ ہاتھ نہیں بڑھایا کہ بھائی میرے ملک دے حالات بڑھے دگرگو ہو گئے میری فوج دے مسئلہ بڑھ گیا صحابہ رنگ سرمے جیسے ہو گئے غامدہ نے ڈال ہو گئے گلینج صحابہ پھر دے سن رسول اللہ جد وزاری دنیا تشریف لے گئے پوچھ دے سن یرا حضورتیں نہیں ویکھے حضورتیں نہیں ویکھے اے صورت حال بڑھ گئی صدیق اکبر کیسا رو کس نے طرف پیغام نہیں بھیجیا کہ میں لشکر اسامہ نہیں بھیجنا حضور نے روانہ فرمایا اس ویڑے حالات اور تھے اب حالات اور ہیں یہی تو وہ بات ہے کہ جب ہم نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدلا تو گھر میں بھی امن نہ رہا اور جب ہم نے اللہ رسول کی طرف دیکھا تو سپر پاور بھی صحابہ نے گرا کر پاؤں کے اندر روڈ ڈالی یہ تھی وہ بات کیوں جی حالات بن گئے تھے کہ نہیں صدیق اکبر نے فرمایا نہیں لشکر اسامہ جائے گا فرمایا مدینہ پاکش درندے بھی آ کر صدیق رونپ کے لے جان مدینہ خالی ہوئے میں نو بچانڑا بھی کوئی نہ ہوئے لشکر اسامہ جائے گا اور فرمایا رہ گئی قیادت تو قیادت بھی اسامہ بن زہد ہی کریں گے کیوں جی خالد بن ولید بھی تو موجود تھے نا ایڈے بڑے بڑے جرنیل صحابہ حضرت عمر نے مشورہ دیا فرمایا آپ ان کو معذول کر دیں بڑے بڑے جرنیل ان کی قیادت میں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا سکولت کا امہ کا یا عمر استعملہ رسول اللہ و تعمرون یا نازلہو فرمایا عمر کیا بات کرتا ہے جس کو رسول اللہ نے سپاہ سالار بنایا صدیق کون ہوتا ہے اس کو معذول کرنے والا صدیق اکبر ایک بار ہی بھی آراد دا رونا رویا تو میں تازی حدیث پاک دوانو سنانا چاہتا کہ ساڑی زلطی وجہ کے وے کیوں جی تیرے مو سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سالا مانے ابن عمرہ قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحب زہادے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہو سنا یہ عبود شریف میرے پاس یہ ستہ کی کتاب کتاب البعیو کے اندر امام نے بے عینہ کے تحت اس حدیث کو نکل فرمایا کیا فرمایا کہ حضور میں نے حضور کو فرماتے ہو کیا سنا توجہ نہ رہا کن کھول کے سننا پیسہ زیادہ آ جائے گا پاکستان بچ جائے گا پیسہ سعودی عرب تھے انہوں نے لیٹرینہ بھی سونے دیا بڑا دیتیان لیکن اسرائیل تھا اقبال نہیں بھنگا کر سکے کیوں جی اور اجڑ گیا فلسطینی تھی غذا والے شام اجڑ گیا عراق اجڑ گیا مصر اجڑ گیا پیسہ تھے پیسے نہ رہتا حضور نے فرمایا نہیں نا میری امت بچے گی سنو ذرا حضور نے کیا فرمایا فرمایا ازا تبا یا تم بالعینت ادھا ترجمہ سنو پوری امت مسلمہ تے نظر کرو کیوں انہیں زلتی وجہ کے وے حضور نے فرمایا جب تم آپس میں بے عینہ کرنے لگو خریدو فروخت بے عینہ کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے میں مولانا کو دس روپے کی بیچتا ہوں یہ مولانا کہتے ہیں میں دس روپے دے دوں گا یکم دسمبر کو ابھی جناب اکتوبر نہیں گزرا تو میں نے مولانا کو کہا ابھی دس روپے چاہیے انہوں نے کہا آپ کا وعدہ تو دسمبر میں نے کہا مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے تو پیسے نہیں ملے جی میں پھر ان کو کیا کہتا ہوں کہ یہ پانچ روپے کا مجھے واپس دے دو اور پانچ روپے میرے آپ پر کرز رہ گئے اس کو کہتے ہیں بے عینہ یہ سود کی ایک قسم ہے حضرت امام محمد جنہوں یہودی ویخ کے کہنے غلام محمد دے ہو جاتے آقا محمد کیے ہو جاؤنے امام محمد فرمان دے ساں نے بے عینہ سود خورا نے اجاد کی تھی تے میرے دل لو تے کئی پہاڑا نہ لو زیادہ وزنیں اس بے عینہ دا اے تے سود دے یہ قسم ہے تے جڑے خالص سود کھان دے نو اے امام محمد دے دل لو تے کڑا وزن آپ نے فرمایا کئی پہاڑا نہ وزن جڑانہ وہ میرے دل لو تے موجودے جنہ بے عینہ اجاد کی تھی اے جی بیانہ تو اڑا جی ختم ہو گیا دس لاکھ بیانہ اے وقت پیسے نہیں دیتے تو دس لاکھ ایک بندے دا کمیں کھا دا ہے یہ سارے کس مال نہ پیسے کھان دی ہیں طریقے نہیں بے عینہ حضور نے فرمایا تُسی بیلہ دی یا دمہ پکڑ گے کھیتی باڑی جی لگ جاؤ مراد کھانے کمانے جی لگ جاؤ اپنی بلڈنگا اپنے کاروبار ودھانے شروع کر دے وَتَرَقْتُمُ الْجِحَادَ اور فرمایا تم اللہ کی راہ میں جہاد کو ترق کر دو بے عینہ اور کاروبار میں میری امہ حضور نے فرمایا لگ جائے اور جہاد کر دے ختم تو پھر ہوگا کیا سلت اللہ علیکم زلن پھر اللہ تم پر ایسی زلت مسلت کرے گا اللہ مسلت کرے گا تمہارے اوپر سملا یانزہو پھر وہ زلت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی سن لو امریکہ پیسے دے دے پوری دنیا تمہیں پیسے دے دے کیوں جی سعودی عرب کے پاس سارے دنیا کے پیسے آ جائیں مصر کے پاس آ جائیں یمن کے پاس آ جائیں پاکستان کے پاس آ جائیں ملیشیا کے پاس آ جائیں افغانستان کے پاس آ جائیں اردن کے پاس آ جائیں اور انڈونیشیا کے پاس آ جائیں اور بوسنیا چیچنیا سب کے پاس پیسہ آ جائیں پوری دنیا دیا نعمتہ اونا دے خزانے زمین اگلن دے دے وے حضور نے فرمایا جیڑی اللہ تو اڑی دے زلت مسلت کرے گا نا لا ینزہو اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا کب ختم ہو بھی حتیٰ ترجیحو الہ دین قوم یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ کوئی آنے کے لئے تیار ہے دین کی طرف بتائے پاکستان میں یہ پوری دنیا میں مسلمان دین کی طرف واپس آنا چاہتے نہیں آنا چاہتے جی یہ کیا کون سا دین ہے روڈ بند کرنا آج تو کوئی نہیں بولے گا نا کیا ہوں آج تو کوئی نہیں بولے گا ساڑھے بار سے سارے مفتی بنے ہوں دیں یہ کون سا دین ہے جی خاکے باہر بنتے آپ یہ اتجاج یہاں کرتے ہیں آپ یہ اتجاج یہاں کیوں کر رہے ہیں کشمیر پر عملہ ہوا جاؤ کنٹرول لینڈ کراس کر کے اتجاج کرو یہ کون سا دین ہے جی میری گاڑی پھنس گئی آج تو کوئی نہیں کہا گاڑی پھنس گئی سب ہونڈا کر دی ہیں اسلام کے خلاف سارے ان کے ذہنی یہ تیار کی گئی ہے جس کو پچھو مفتی آزم بنے ہوئے اسلام کلمہ بھی صدح نہیں آگا میں جناب انہوں نے کہا پڑھانا انہوں نے پہلے تین کلمیں بھی صدح پڑھنے نہیں آیا ایک تصاہ جناب چاہے میں چڑھناڑا مودی اور پوری دنیا جناب کہہ کے ماردہ پھردار ٹرمپ نہ مل گئے جب میں مسخرے دو شیطان مل دیں اور آس رہے جناب ایک دوسرے دا عطوش عطبہ کہ میں انہوں انہوں نے بکایا میں کہہ دو شیطان ملے کیوں جی قرآن نے بھی تینا کیوں جی مولانا مولانا جمعیل جی پیچھے پڑھے آتے ہیں آج بھی پڑھ دیں گے مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں فرمایا کافر جو ہے وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں اور فقاتلو اولیاء شیطان اللہ نے مسلمانوں کو قیامتہ کو گم دیا اے شیطان دے یارنو بڑھ کے راہ دے فقاتلو اے یارن سارے شیطان دے اولیاء ولی کی جمع کیوں جی فقاتلو اولیاء شیطان فرمایا ہے سارے شیطان دے یارن تی تسی شیطان دے یارنو قتل کرو فرمایا تسی اللہ واسطے لڑو اے شیطان واسطے لڑن تسی شیطان دے یارنو قتل کرنا ہے تا پھر وہ بڑا اصلہ لے کے آجان فوجہ لے کے آجان پورا کفر کٹھا ہو جائے تے فرقی ہوئے گا اِنَّا قَیدَ الشَّيْطَانِ قَانَ دَعِفَا کافرہ شیطان دیا جتنیاں بھی چالان تے مکرو فریبن اللہ رب العالمین انہیں تارے انقبوت کی طرح ختم کر دے تارے انقبوت ویرہن سمجھانے پہنے ہیں مکڑی دا جاڑا نہیں ہوں دا اللہ نے فرمایا ساری دنیا میں جو جڑے گھار بڑھن دے انہ سارے تو کمزور ترین گھار جڑا مکڑی دا گھار جاڑا کیوں جی انہوں مکھی بھی توڑ کے نگڑ جاندی مکھی بھی دو باری اٹھے تو جنابی چھو سراغ بنا کے نگڑ جاندی اللہ نے فرمایا کہ اے جڑا شیطان اے جڑا شیطان دے یارم انہیں تے جتنے بھی مکرو فریبن لیکن اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ اللہ رسول پر بندے کو یقین تو ہو نظر تسیدہ اسلام دنہ نہیں لیند دے اعلان کرو نا جہاد دا اعلان کرو نا جہاد دا